افغانستان میں تالیبان کا راج ہوتے ہی عام لوگ دوسرے دیشوں میں شرن لے رہے ہیں تالیبان کے قبجے کے بعد وہاں کی خوفناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں لوگ کسی بھی طرح سے افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں تالیبان کے ڈر سے ناکیبل ہندو اور سکھ سمودائے بلکہ مسلم لوگ بھی دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں تالیبان کے نیتہ بلے ہی کچھ بھی دعویٰ کر لے لیکن تالیبان کے لڑاکوں کے جلم کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہیں افغانستان میں خوف کا منجر ہے لوگ ائرپورٹ پر جمع ہو رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے وہاں سے نکلا جا سکیں آپ کو بتاتے ہیں افغانستان سے بھاگ کر بھارت لوٹی افغان کی مہیلہ سانسد نے تالیبان کے خوف کا جو داستہ کیمرے پر بیان کی ہے وہ دل دھیلا دینے والی ہے افغانستان کی سانسد انارکلی کور نے بھارت لوٹ کر میڈیا سے بات کی انہوں نے کیمرے کے سامنے آ کر تالیبان لڑاکوں کے خوف کی کہانی سنائی ہے انارکلی کور نے کہا ہے کہ آج کا تالیبان بیس سال پہلے کے تالیبان سے بھی جادہ برائے انارکلی کور تالیبان کے لڑاکوں کے جلم کی داستہ بیان کرتے کرتے بھاو کو اٹھیں انہوں نے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے دیش کو چھوڑ کر وہاں سے آنا آسان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور وکلب نہیں بچا میں اپنے دیش کے لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن وہاں کے حالات بہت ہی بری طرح بگڑ چکے ہیں بیس سال پہلے تالیبان کے قبض قبضہ جو افغانستان میں تھے تالیبان ہندو اور سکھ کے مقابل یہ سوچ دیتے کہ یہ مسلم نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے سب ہندو سکھ جو افغانستان میں رہتے ہیں وہ بیندی لگا کے یا کہ جنڈا پیلا جنڈا اپنے گھر پہ اوپر رکھے اور افغان ہندو اور سکھ کے کوئی رابط یا کوئی کانٹیکٹ مسلمان کے ساتھ نہ ہو وہ لوگ جو ہندو کے گھر میں رہتے ہیں گھر چھوڑ چھوڑ کے ہندو کو دے دے وہ ہندو اور سکھ جو مسلم کے گھر میں رہتے ہیں یا کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں گھر میں یہ تو سب دنیا میں ایک نارملی بات ہے وہ گھر چھوڑ کے لیکن ایسی ہی یعنی کوئی حق ہندو سکھ نہیں تھا اسی کی ٹائم انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا لیکن پھر وہ 11 سپتمبر کے 11 وہ حادثہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ہوا سب کچھ چینج ہو گئے ابھی بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ افغانستان کے زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ مسلم ہیں اور ہندو سے ابھی بہت کم رہ گئے لیکن طالبان جب وہ فورسٹ میڈیا میں طالبان کے اسپوکسمن نکلا بات کی حالات کی بات کی اسپوکسمن نے سب لوگوں کے بارے میں کہا وومن رائٹس کیا ہوگا ایسی ہی میڈیا کے ساتھ کیسی ہی ہوگا یعنی میڈیا کر سکتے ہیں کہ کام کرے لیکن وہی سپوکسمن ہندو اور سکھ کے افغانستان کے لوگ کے کچھ بھی نہیں کہا یعنی یہ فیوچر میں معلوم نہیں ہے کہ وہ ہندو اور سکھ جو عام لوگ ہیں پولیٹیکل میں نہیں بالکل عام ہیں ان کا کوئی حق ہے اس کی بچے کر سکتے ہیں پڑھ کر پڑھ کر لکھ کر گورنمنٹ میں کام کرے طالبان کی کٹائے میں میرے پاپا میرے بھائی آپ گورنمنٹ میں تھے طالبان نے ان کو لیٹر دیا کہ آپ ہندو اور سکھے یہ کینٹری مسلم کا کینٹری آپ کام نہیں کر سکتے یہ اسی کٹائے میں اس کا کوئی گرنٹی نہیں ہے گور طلب ہے کہ انارکلی کور نے کہا کہ آج افغانستان سے جو لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں ان کے پاس نہ تو دستا پیچ ان کے پاس نہ تو دستاویج ہے نہ پاسپورٹ وہ لوگ بس کسی بھی طرح سے وہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں لوگ کے پاس آئی ڈی تک نہیں ہے لیکن لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کے ساتھ گھروں سے نکل کر بھاگنے کے لیے پیچ لیکن لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کے ساتھ گھروں سے نکل کر بھاگنے کے لیے ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ وہ افغانستان سے نکل کر کہا جائیں گے لیکن لوگ بس کسی بھی طرح سے بیمان میں بیٹھ کر بس وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اس خبر میں فعل اتنا ہی بنیریہ ونڈیا ہندی کے ساتھ پیچ لیکن لوگ بس کسی بھی طرح سے بیمان میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اس خبر انفیال اتنا ہی بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ